دوستو آپ اونٹ کے بارے میں کیا کچھ جانتے ہیں؟ یہی نہ کہ اونٹ ایک بھروسے مند جانور ہے جو بھاری سامان اٹھا کر چلنے کی طاقت رکھتا ہے لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اونٹ کو سام کیوں کھلایا جاتا ہے؟ دین اسلام میں اونٹ کا پیشہ پینے کو حلال کیوں قرار دیا گیا تھا؟ مرے ہوئے اونٹ کے قریب جانا کس قدر خطرناک ہو سکتا ہے؟ اور اونٹ اپنی مادہ سے جفتی یعنی جنسی ملاب کیسے کرتا ہے؟ ان تمام سوالوں کے جواب جاننے کے لئے ہماری آج کس ویڈیو کو اندرک ضرور دیکھئے گا لیکن ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے قائلی ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں اور کومنٹ باکس میں یہ ضرور بتائیں کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کس ملک اور کس شہر سے بیٹھ کر دیکھ رہے ہیں دوستو اونٹ جی سے سہرا کا جہاز بھی کہا جاتا ہے یہ پانی پیے بغیر پندرہ دن تک لگاتار سفر کر سکتا ہے یہ اپنی خوراک کو چربی میں تبدیل کر کے اپنی کوہان میں زخیرہ کر لیتا ہے اور بوقت ضرورت خوراک نہ ملنے پر یہ اپنے کوہان میں زخیرہ کی گئی خوراک سے گزرا کر لیتا ہے اور قدرت نے اونٹ کی آنکھ میں ایک لا جواب جھلی رکھی ہے جس کی مدد سے اونٹ سہرا میں بھی تیزی سے آگے بڑھنے کی صلاحیت رکھتا ہے اونٹ کی ناک کے نتریں ترچے ہوتے ہیں جن کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے اونٹ کی ناک میں ریت داخل نہیں ہو سکتی دوستو ایک اونٹ آستن ایک وقت میں چالی سے پچاس لیٹر پانی پی جاتا ہے اونٹ تین منٹ میں تین سو گیلن پانی پی سکتا ہے ماہرین حیوانات کے مطابق اونٹ مرنے سے پہلے ایک بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے جس سے اونٹ کھانا بھی نہ چھوڑ کر مشرق اور مغرب کی جانب سورج کو دیکھتا رہتا ہے اس بیماری کا علاج زندہ سام کو نگلنا ہے اور سام کے زہر کی وجہ سے اونٹ کو شدید پیاس لگتی ہے اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں ماہرین کے مطابق یہ آنسو بہت قیمتی ہوتے ہیں کیونکہ یہ آنسو دوسرے آنسووں سے قدر مختلف ہوتے ہیں اور ان سے سام کے زہر کا تریاق کیا جاتا ہے یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے جلیں کہ اگر کہیں آپ کو مرا ہوا اونٹ نظر آ جائے تو اس کے قریب جانے کی گلتی ہرگز مت کیجئے گا کیونکہ یہ آپ کے لئے خطرے کا باعث بھی بن سکتا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھائی وہ کیسے تو دوستو اونٹ کے جسم میں زہریلے جراسیم اور بیکٹیریاز موجود ہوتے ہیں جو اونٹ کے مرنے پر اس کے جسم سے کیمیکل ریاکشن کرتے ہیں جس سے اونٹ کا جسم کسی گوبارے کی طرح پھول جاتا ہے اور کسی بھی وقت پھڑ سکتا ہے لہٰذا ہماری تو آپ سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اگر کبھی آپ کو مرا ہوا اونٹ دیکھنے کا اتفاق ہو جائے تو اس کے قریب بالکل مت جائیے گا اگر بات کی جائے اونٹ کی آداد کی تو اونٹ سال بھر میں صرف ایک دفعہ ہی اپنی مادہ کے ساتھ جفتی یعنی جنسی ملاب کرتا ہے لیکن اس کی یہ ایک جفتی ہی دیر پا ہوتی ہے جس میں وہ بار بار انزال کرتا ہے جس وجہ سے ملاب کے بعد اونٹ کمزوری اور سستی کا شکار ہو جاتا ہے اب تھوڑی بات کرتے ہیں دین اسلام میں اونٹ کے پیشاب کے حلال ہونے کی دوستو واقعات کے مطابق قبیلہ ارینہ کے کچھ لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے وہ لوگ ایک ایسی بیماری میں مقتلع تھے جس کا علاج اس وقت نممکن تھا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں شہر سے دور بیت المال کے اونٹوں کے درمیان رہنے کا حکم دیا اور انہیں وہاں اونٹنیوں کا دودھ اور پیشاب پینے کا حکم دیا تو وہ لوگ صحتیاب ہو گئے اس حدیث پاک کو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحی بخاری میں مختلف سندوں سے کئی مقامات پر روایت کیا ہے صحی بخاری کے علاوہ یہ حدیث پاک جامعہ ترمزی ابن ماجہ اور حدیث کی دیگر مستند کتابوں میں بھی واضح طور پر ملتی ہے حدیث پاک کو سننے کے بعد اکثر ہندو اس بات کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر دین اسلام میں اونٹ کا پیشاب پینہ حلال ہے تو پھر گائے کا پیشاب پینہ حرام کیوں ہے تو اس سوال کے جواب میں ہم آپ کو ایک واقعہ سناتے ہیں جسے سن کر آپ کی تمام پر غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی واقعہ کچھ یوں ہے کہ قبیلہ ارینہ اور اکل کے چند لوگ مدینہ منورہ میں حضور اکدس کی خدمت میں حاضر ہوئے جنہیں مسجد سفہ میں ٹھہرایا گیا مدینہ کی آب و ہوا انہیں راس نہ آئی اور وہ بیمار پڑ گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ وہ اونٹوں میں چلے جائیں اور ان کا دودھ اور پیشاب پینے وہ لوگ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چرواہے کے پاس چلے گئے اور اونٹوں کا دودھ اور پیشاب پیا جب وہ لوگ صحتیاب ہو گئے تو انہوں نے چرواہے کو قتل کر دیا اور اونٹوں کو ہان کر لے گئے آپ کو جب اس بات کا علم ہوا تو آپ نے انہیں چلاش کرنے کے لئے لوگوں کو بھیجا جب انہیں لائے آ گیا تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم سے ان کے ہاتھ اور پاؤں کاٹ دیا گئے اور ان کی آنکھوں میں سلائی پھیر دی گئی جیسا کہ انہوں نے چرواہے کے ساتھ کیا تھا وہ لوگ اصل میں ڈاکو اور رہزن تھے گو مدینہ میں آ کر مسلمان ہو گئے تھے مگر ان کی اصل عدد کہاں جانے والی تھی جب انہوں نے موقع پایا تو پھر سے ڈاکا مارا خون کیا اونٹوں کو لے گئے اور بطور کساس انہیں بھی سزا دی گئی مگر سوال یہ ہے کہ اس کے بعد اونٹ کا پیشاپ پینہ جائز قرار کیوں پایا کیا اونٹ کا پیشاپ پینہ حلال ہے دوستو اس حدیث پاک کو حدیث کرانین کہا جاتا ہے اس حدیث سے اتفاق کرتے ہوئے بعض ایمہ اونٹ کا پیشاپ پینے کو جائز قرار دیتے ہیں جبکہ فکہ ہنفی کے نزدیک اونٹ سمیت تمام جانوں کا پیشاپ انسان کے پیشاپ کی طرح ناپاک ہے اور اس کا پینہ ناجائز ہے کیونکہ دیگر صحیح حدیث مبارکہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اکثر لوگوں کو قبر کا عذاب پیشاپ کی وجہ سے ہوتا ہے تاہم حدیث کرانین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لوگوں کو جو اونٹ کا پیشاپ پینہ تجویز کیا تھا اس کی مختلف توجیحات ہیں نمبر ایک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اونٹ کا پیشاپ پینہ تجویز نہیں فرمایا تھا بلکہ استعمال کا ذکر فرمایا تھا اور یہ خارجی استعمال بھی ہو سکتا ہے بعض راویوں نے اونٹ کے پیشاپ کی استعمال کا مطلب پینہ سمجھا تو بعض روایات میں پینے کا ذکر کر دیا قبیلے کے لوگوں نے بھی یہ سمجھا کہ پینہ مراد ہے تو انہوں نے اونٹ کا پیشاپ پیا نمبر دو اگر یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اونٹ کا پیشاپ پینے کا ہی فرمایا تھا تو اس کی وجہ یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بذریہ وحی بتا دیا گیا تھا کہ ان کی شفاہ اس کے علاوہ نہیں ہے اور اگر واقعتاً ایسی اضطراری صورتحال پیش آ جائے یعنی کوئی جائز دواء نہ ہو مرز ناقابل برداش ہو اور مسلمان دیندار ماہر ڈاکٹر یقینی طور پر کہیں کہ فلان ناپاک یا ممنوع چیز میں شفاہ یقینی ہے تو شدید ضرورت کی حالت میں اس علاج کی گنجائش ہوتی ہے اسی طرح شریعت اسلام نے مردار کی استعمال کی بھی بقدر ضرورت اجازت دی ہے یعنی یہ اجازت عام حالات کے اتبار سے نہیں ہے جیسا کہ اگر شراب کے علاوہ کچھ کھانے یا پینے کا نہ ہو اور جان جانے کا قوی اندیشہ ہو تو جان بچانے کے لئے بقدر ضرورت شراب پینے کی بھی اجازت ہوتی ہے رہی یہ بات کہ صرف اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت دینا اور اس کی بنیاد پر بازائمہ کے ہاں اونٹ کے پیشاب کا پاک اور قابل استعمال ہونا تو بحسیت مسلمان ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ جس چیز کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حلال بتائیں وہ حلال ہے اور جس چیز کو اللہ کے رسول حرام بتائیں وہ حرام ہے اس لئے ہم بغیر کسی فلسفے کی کھوج لگانے کے یہی کہیں گے کہ اونٹ کے پیشاب کے استعمال کی اجازت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دی تو بازائمہ نے اس کے پاک ہونے کی رائے اختیار کی اور گائے کے پیشاب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پاک اور قابل استعمال قرار نہیں دیا تو ہم بھی اسے پاک اور قابل استعمال نہیں سمجھیں گے دوستو باز عیسائیوں کا یہ خیال ہے کہ اونٹ حلال کیسے ہوا کیونکہ نہ تو یہ جگالی کرتا ہے اور نہ ہی اس کے پاو میں کوئی خاص خلا موجود ہے لیکن اسلام میں اونٹ کس وجہ سے حلال ہے دوستو کسی بھی جانور کے حلال ہونے کے لئے اس کے پاو میں واضح خلا کا ہونا ضروری نہیں اونٹ کا حلال ہونا متفق علیہ ہے اس حوالے سے حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کا موقف ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ رب العزت کے دیئے ہوئے علم سے یہ جان لیا تھا کہ ان کو شفا اس طریقے سے ہی مل سکتی ہے اس طرح یہ لوگ مشتری کے حکم میں آگئے اور مشتری کے لئے نجس چیز کا استعمال جائز ہے یعنی اگر کسی انسان کی جان خطرے میں ہو تو اس کی جان بچانے کے لئے حرام چیز سے علاج کرنا جائز ہے اس حدیث میں کوئی عمومی حکم نہیں ہے کہ کوئی بھی شخص ان کے پیشاپ سے علاج کرے جیسا کہ بعض لوگوں نے سمجھا ہے بلکہ یہ خصوصی بات ہے جس طرح علماء جمہور نے صحیح مسلم میں وارد حدیث کو خصوصی واقعہ قرار دیا ہے جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کی اہلیہ کو حکم دیا تھا کہ وہ حضرت ابو حزیفہ رضی اللہ عنہ کے علام حضرت سالم کو دودھ پلا دیں جس سے دونوں کے درمیان حرمت ثابت ہو جائے حالانکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں امت مسلمہ کا یہ اتفاق ہے کہ دو سال کے بعد دودھ پلانے سے حرمت ثابت نہیں ہوگی یعنی ماں بیٹے کا رشتہ نہیں بن سکتا مگر یہ خصوصی واقعہ تھا اسی طرح اونٹنی کے دودھ اور پیشہ والا واقعہ بھی خصوصی حالات میں پیشانے والا واقعہ ہے اور ہر عام آدمی کے لیے یہ حکم ہرگز نہیں ہے دوستو کچھ لوگ اس حدیث پاک کو ہندووں کے گائے کے پیشہ پینے سے ملاتے ہیں حالانکہ ہندووں کا گائے کا پیشہ پینہ گائے کے تقدس کے طور پر باقاعدہ ایک مشغلہ ہے نہ کہ کسی خاص بیماری کی وجہ سے ہے اسلام میں نہ تو اونٹ کو مقدس جانور سمجھا جاتا ہے اور نہ ہی اس کا پیشہ ببرکت سمجھ گر ہر چیز پر چھڑکنے کا تصور ہے نہ اس کا تعلق عبادت اور شاعر دین سے ہے حدیث میں اونٹ کے پیشہ پر استعمال محض ایک دوا کے طور پر کروایا گیا ہے جو اس سے بڑھ کر کچھ نہیں جس کی طبیعتی سمل پر مائل نہ ہو وہ نہ پیئے اس کو کسی کے لیے لازم قرار نہیں دیا گیا اور ویسے بھی آج کل نجس اور حرام چیزوں سے عام علاج کیا جا رہا ہے تو دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ویڈیو کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور ویڈیو پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنے دوستوں کے ساتھ چیئر کرنا نہ بھولئے گا اس کے علاوہ الچس ویڈیوز وقت پر دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا دیں شکریہ